الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات اللذی اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا و نظیرا و داعیاً الی اللہ بی ازنه و سراجاً منیرا اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا عہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و قال النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم لو کان بادی نبی لکان عمر و صدق رسوله النبی کریم و نحن وآلہ ذالکل من الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں ازانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤگے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤگے خاک ہو جاؤگے افسانوں میں ڈھل جاؤگے اپنے پرچم کا یہ رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلوگے تو جل جاؤگے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو دھوکریں کھاؤگے تو خود ہی سبھل جاؤگے اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے میرے انتائی سارا تکویر آج دارے ستوے دبو عظمت محمد مصطفی پھر سے کابیانی تے لانے پھر سے کانے تے لانے پھر سے دے منن والے تے لانے دارا تکویر میرے انتائی واجب الاترام قابل صدع اعزاز زی قدر علماء اکرام مشایخ اعزام شوارہ اکرام قرآن حضرات طلباء اکرام امائدین علاقہ موززین علاقہ صحافی حضرات سرکاری اہل کاران حاضرین و سامین بزرگان دین اور نوجوان دوستو سب سے پہلے تو میں آج کی اس سالانہ دفاع ختم نبوت کانفرنس کے اس پروقار انعقاد پر اپنے برادر مکرم اور امیر دفاع ختم نبوت پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کو اور اپنے برادر عزیز مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالشکور ربانی صاحب کو اور ان کے دیگر آباب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی استقامت کے ساتھ بڑی محنت اور جررت کے ساتھ دفاع ختم نبوت کا فریضہ پچھلے کئی سالوں سے سر انجام دے رہے ہیں اور مجھ سے پہلے بھی کئی علماء کرام آپ حضرات سے اس عنوان پر مخاطب ہو چکے ہیں میں نے صرف چند منٹ آپ کے لینے ہیں خالی حاضری کی نیت سے تاکہ میرا نام بھی دفاع ختم نبوت کے ان جامازوں میں ہو جائے اور میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی اور مہمان بھی بہت سارے انشاءاللہ ابھی سٹیٹ پر جلوہ گر ہوں گے میں صرف خلاصے کلام کے طور پر آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دفاع ختم نبوت ہے کیا اور ہم ختم نبوت کا دفاع کیوں کرتے ہیں ختم نبوت پر ڈاکہ کیوں مارا گیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اس کا سیاق و سباک کیا تھا جس طرح مجھ سے پہلے حضرات کہ اتنے بڑے خطے پر مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کی بادشاہت کس لیے ہے تو انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ اس بادشاہت کو اور مسلمانوں کے اقتدار کو کس طرح نیست و نابوت کیا جائے اور اور پرے عرض سے ختم کیا جائے تو انہوں نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برے سغیر میں انٹری ڈالی اور تجارت ثقافت اور ترقیاتی کاموں کے نام پر وہ ہندوستان میں گھوسے اور پورے سو سال تک انہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی مگر ان کے مدد مقابل اور ان کا ناکوں چنے چپوانے والا جو دستہ تھا وہ میرے اور آپ کے اقابر علماء دیوبند مولانا شاہ ولی اللہ سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک شاہ عبدالغنی تک شاہ عبدالغنی سے لے کر شاہ عساق تک شاہ عساق سے لے کر مولانا قاسم نانوتوی تک مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تک مولانا شیخ الہند سے لے کر مولانا حسین امد مدنی تک مولانا اطا اللہ شاہ بخاری تک مولانا بول کلام آزاد تک یہ ہمارے اقابر تھے جنہوں نے انگریز کے مقابلے میں اتر کر اس کو شکست دینے کی سوچی اب جب انگریز نے دیکھا کہ ہم نے بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے پیر بڑے بڑے زمیدار بڑے بڑے پیورو کریٹ ہم نے خرید کر لیے اور اپنے غلام بڑا لیے مگر یہ دیوبند متے بے فکر کو ماننے والے بوریاں نشین داری اور پگڑی والے یہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے اور یہ جہاد کے زور پر جہاد کے بلبوتے پر انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی تحریک ریشوی رومال چلاتے ہیں کبھی تحریک کو اتحاد چلاتے ہیں کبھی تحریک نظام مصطفیٰ چلاتے ہیں کبھی یہ شاملی کے میدان میں اترتے ہیں کبھی یہ انڈومان کے جزیروں میں نظر آتے ہیں کبھی یہ مالتا اور کالا پانی کی جیلوں میں نظر آتے ہیں تو انگریز نے جذب جہاد کو ختم کرنے کا سوچا پلانک بنائی کہ مسلمانوں میں جہاد کو کیسے ختم کیا جائے تو اسے پتا چلا کہ جہاد تو فرض این ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نیا نبی پیدا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک نبی کی شریعت دوسرا نبی آ کر کینسل کر سکتا ہے تو سازش کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی جو اس وقت سیال کوٹ کے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں ایک جونئر کلرک تھا اسے خریدا گیا اور اسے کئی ہزار مہانہ تنخواہ پر خرید کر اس کی ذہن سازی کی گئی کہ تم نے پہلے مسیح کا دعویٰ کرنا ہے معوت کا دعویٰ کرنا ہے تشریح کا نہیں بلکہ پہلے تم نے بروزی اور زلی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے پھر تشریح کا دعویٰ کر کے تم نے جہاد کے خلاف فتوہ دینا ہے کہ آج کے دور میں جہاد حرام ہے جاؤ بکینی والوں اڈریند والوں تحصیل جتوئی والوں علاقہ بھارکے لوگوں قادیانیت کے لٹریچر کا مطالعہ کرو تو اس کی پوری زندگی کا لبے لباب یہی نکلے گا کہ جب مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ دنکے کی چوٹ پہ کیا تو اس نے دو حکم کیے پہلا حکم کہ انگریز کی اطاعت فرض اور دوسرا حکم کہ آج کے بعد جہاد حرام ہے یہ مین مقصد تھا مرزا قادیانی کو لانچ کرنے کا ایک نیا نبی بھیجنے کا تاکہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم ہوگا تو پھر انگریز کا مقابلہ نہیں کریں گے وگرنہ یہ نحت مسلمان اور مقابلہ وائسرہ برطانیہ سے نہ اسلاح نہ فوجیں نہ افرادی قوت نہ ٹریننگ نہ پیسہ نہ ڈالر لیکن آپ نے دیکھا میرے اقابر نے سو سال جنگ لڑی بالآخر انگریز کو برے سغیر چھوڑنے پر مجبور کر دیا کیا یا نہیں کیا آج بھی مسلمانوں اگر ہم میں اور آپ میں اپنے اقابر اور اسلاح والی جرت ہمت طاقت استقامت اور صحابہ کرام والی سنت اخلاص اور ایمان زود و تقویٰ پیدا ہو جائے تو پھر اقبال کی طرح کہوں گا وضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گرتوں سے کتار اندر کتار اب بھی آج بھی اگر ہم میں یہ جرت پیدا ہو اور آپ نے دیکھا پچھلے تین چار سال دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک جب یہاں یوٹرن خان کی حکومت تھی اور کادیانیوں کو رلیف ملنا شروع ہوا اور پھر آسیہ ملونہ رہا ہوئی اور پھر کادیانی مشیر مالیات بننے لگے پھر کئی کادیانی شہزاد اکبر جیسے وہ وفاقی مشیر بننے لگے تو میرے اور آپ کے قائد قائد جمعیت بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان نے ان کے اس منصوبے کو دور پین اور دور اندیش آنکھوں اور نظروں سے جب دیکھا تو میرے قائد نے پھر کوئٹا سے لے کر کراچی تک اور پشابر سے لے کر لاہور تک ختم نبوت ملین مارچ کر کے پورے پاکستان کے مسلمانوں کو جگا کر ختم نبوت کا چوکی دار بنا کے کھڑا کر دیا کیا تھا یا نہیں کیا تھا یاد ہے مظفرگن میں بھی دسمبر میں دوہزار اٹھارہ میں ختم نبوت ملین مارچ ہوا تھا تو پھر آؤ دفاع ختم نبوت والوں ایک مرتبہ پھر میرا اور آپ کا قائد قائد جمعیت مفقر اسلام بطل حریت مولانا فضل الرحمان صاحب یکم جون کو مظفرگن جھنگ موڑ پر اسی طرح ملین مارچ کرنے آ رہے ہیں جیسے دوہزار اٹھارہ میں کیا تھا انشاءاللہ وہاں پہ ختم نبوت کی بھی بات ہوگی دفاع صاحبہ کی بھی بات ہوگی ملک کی بقا کی بھی بات ہوگی ووٹ کی حرمت کی بھی بات ہوگی عوامی اسمبلی لگے گی بتاؤ قائد جمعیت کی آواز پر لبیک کہوگے جو وعدہ کرتے ہو کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر دونوں آتھ کھڑے کر کے کہو کہ ختم نبوت کے لیے دفاع صاحبہ کے لیے ملک کی بقا کے لیے عوامی اسمبلی میں آوگے نعرہ تکبیر لبیک 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 اکابرین علماء آلہ سنت تاج و تخت ختم نبوت جو وعدہ جو وعدہ جو وعدہ جو وعدہ جو وعدہ سنت تشریف رکھیں تشریف رکھیں انشاءاللہ 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 آپ یکم جون کو اثر کے بعد پروگرام شروع ہوگا اور انشاءاللہ رات کو تقریباً نو سے دس وجہ تک وہ پروگرام ختم ہو جائے گا میں امید رکھتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ قائد جمعیت اور دیگر بہت سارے قائدین اس یکم جون کے پروگرام میں آپ کے قریب مزفرگڑ شہر میں جنگ موڑ پر انشاءاللہ جیسے پہلے ہوا تھا اس سے بھی بڑا تاریخی ملین مارچ کر کے دکھائیں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ زلہ مزفرگڑ میں ختم نبوت کے دیوانے بھی موجود ہیں صحابہ کے پروانے بھی موجود ہیں ملک کے وفادار بھی موجود ہیں اور ووٹ کا تاپس اور ووٹ کے تقدس کا دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں کہہ دو انشاءاللہ بلند آباس سے کہہ دو انشاءاللہ اور تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین